موسیقی 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 کوا بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع بخاری کتاب بدع الوحی حدیث نمبر سکس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر الامہ سکولر اف دو امہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنِ ماملات اور آپ کے اسوہِ حسنہ کا ایک پہلو کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ اجودن اجودن ناسی لوگوں میں سے سب میں سے آپ سب سے زیادہ سخی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو بہترین شکل میں ہر قرآن ہر حکم خداوندی کو بہترین اور سپلیٹیو شکل میں عمل کر کے قرآن کا بہترین عملی نمونہ امت کے لیے وضع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا حکم خداوندی کی اتانت میں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں بار ہا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاقید اس کی فضیلت اس کا عجر اس کا نٹان اس کا نتیجہ اللہ کے ہاں اس کی پسندیدگی کا تذکرہ فرمایا چوتھے ایسے پارے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں تم نیک نہیں بن سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں جو تمہیں محبوب ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے انفق بہت زیادہ جگہ مومنوں کی صفات میں سے وہ کے کلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جس کی اطاق محمد نے نہ فرمائی ہو اور سپلیٹیف موم بہترین شکل میں نہ کی ہو تو لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی حکم خدا وندی کی اطاق نظر آتی ہے اب صرف قرآن کا حکم نہیں آپ دیکھیں کہ حدیث خرچ کرو کیونکہ قرآن نے فرمای تا یا ایوہ اللہ لزین آمن آنف من قبل یوم یا تی یوم لبی فی ولا خلط ولا شفاة وال کافرون اہم الظالمون اس دن سے پہلے پہلے خرچ کرو موت کے وقت سے پہلے آپ نے فرمایا خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آجائے اب پھر تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو ابن آدم وہ مال اس سے تیرہ نہیں وہ تو تیرہ بھار اس کا ہے پھر آپ نے فرمایا ابن آدم ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال ابن آدم تیرے مال میں سے تو تیرہ مال وہ ہے جو نے کھا کے اڑا دیا جو نے پہن کے پرانا کر دیا یا جو نے اللہ کی رام خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا دیا اور جو تین کام موت کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے اور تین کام جاری رہتے ہیں انہ سے بھی کون سا کام ہے جو مال اللہ کی رام زندگی میں خرچ کر تو حدیث میں بہت تاقید ہے قرآن میں تاقید ہے آپ نے اس کی اطاعت کی بہترین نمونہ قائم کی حدیث میں آپ نے تاقید فرمائی کیا پتہ چلتا ہے کول اور فیل میں کوئی تضاد نہیں آپ نے جو تاقید جو ترغیب امت کو کی ہے اس کا عملی نمونہ خود پیش کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بکرہ میں ہم پڑھیں گے آگے جا کے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں دو دفعہ سورہ بکرہ میں یہ سوال اور دوسری دفعہ اللہ نے فرما دیا جو ضرور سے زیادہ خرچ کر دیا جو ضرور سے زائد ہے آپ کا طریقہ اجود الناس کا طریقہ محمد صلی اللہ وآلہ 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 آتا تھا اب کھلے ہاتھ سے دیتے تھے وہ واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ ایک موقع پر ہے اس وقت آپ کے پاس آپ صلی اللہ وآلہ 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 سوالی کو سارے کا سارا ریوڑ دے دیتے ہیں وہ اتنا حیران بھی ہوتا ہے اور اتنا متاثر بھی ہوتا ہے آپ کے سخاوت اور آپ کے اس نسلوک اور اخلاق سے کہ وہ خود بھی اسلام قبول کرتا ہے اور نبی صلی اللہ وآلہ سلم کا پیغام رسان بھر کہ اپنی بستی والوں کے پاس اپنے قبیلے والوں کے پاس جاتا ہے اور کیا تعروف کرواتا ہے محمد صلی اللہ وآلہ سلم کی سخاوت آپ کی جود و سخا سے متاثر ہو کر خود بھی مسلمان ہوتے اور قبیلے والوں سے تعروف کرواتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کو فقر و فاقہ کا کوئی ڈر نہیں وہ تو دنیا کے چیزوں سے غنی ہے ایسا زبردست متعارف بن کے اپنی قوم کی طرف پلڑتا بستی والے بھی مان لے آتے یاد رکھئے گا دین محمد صلی اللہ وآلہ وآلہ حیات طیبہ میں بزور شمشیر نہیں تلوار کے زور سے نہیں اخلاق کے زور سے پھیلا تھا عیسار کے زور سے پھیلا تھا خدمت خلق کے پیغام سے پہنچا تھا خبرگیری درد دل کے ذریعے پہنچا یا گیا تھا اللہ ایسی دعوت کی توفیق اطاف فرما دے اللہ ایسی اللہ صحاوت کے طریقوں کی توفیق اطاف فرما اللہ حسن سلوک اور حسن آخلاق سے عراستہ بنا کر دے تو نبی صلی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا کہ اپنے کسی ساتھی کی طرف لوٹ آ دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علی اللہ صلی اللہ کی یہ شان اخلاق کی بتائے گی کہ آپ لوگوں سے سب سے زیادہ سخی ہیں اور پھر یہ گواہی کس کی ہے اپنے چچا ذات کی یاد رکھئے کہ اپنے اپنوں کی گواہی جو ہے وہ وہ اپنوں کے حق میں بہترین اور سب سے درست اور حقیقی ترین ہوتی خصوصا رمضان میں سخاوت کا تذکرہ کہ سخاوت میں سب لوگوں سے بڑھے ہوئے تھے لیکن یہ سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی کہ پھر رمضان میں کیوں کیونکہ میں پتا کہ قرآن و حدیث سے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارا سال سخاوت کرتے تھے اور سب سے بڑھ کے کرتے تھے ان کو تو بخشش کا وحدہ تھا اللہ کے محبوب تھے اس کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں اور جنت کے حصول کے لئے خرج کرنا لیکن رمضان میں باکستان سے بھی زیادہ سخاوت کیا خیفیت ہوتی ہوگی کیا حالت ہوتی ہوگی کیا انداز ہوتا ہوگا کتی خسرت ہوتی ہوگی لیکن اصل بات کیا مل رہی ہے پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجر کے کتنے حریص تھے بخشش کا وعدہ ہونے کے باوجود حب الہی کے باوجود محبوب خدا ہونے کے باوجود بھی جنت کا حرز اس کے حصول کی تڑپ اپنے درجات آخرت میں جنت میں درجات کی بلندی کا شوط کتنا شدید ہے مال جو ان کے پاس تھا اس کو دنیا میں درجات کی بلندی کی لیے نہیں آخرت کے درجات کی بلندی کی لیے خرچ کر رہے ہیں وہ مہینہ جس میں ادر زیادہ ہے اس میں زیادہ خرچ کر رہے ہیں آخرت کے درجات کا حرز نظر آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں سنت کے اتبا کی توفیق عطاب فرمائے اللہ ہمیں حرز کے پیمانوں کو درست کرنے کی توفیق عطاب فرمائے خصوصاً رمضان میں جب حضرت آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اس رویے رمضان کے اس رویے سے کچھ اور نمون کیا حصول پیغام اور کیا نمون رمضان میں انفاق بھی سبیل اللہ میں باقی دنوں سے زیادہ بڑھ جانا رمضان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سخاوت کرنا ہاتھوں کو تجوریوں کو کھول دینا باقی دنوں سے قصرت سے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کیا سنت رمضان کی راتوں کو قرآن کی تلاوت کرنا راتوں کو قیام اللیل کا احتمام کرنا قرآن کا ایک دور کرنا to go through the قرآن once at least قرآن کا ایک دور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خیات طیبہ میں ایک قرآن کا دور حضرت عبری علی امین کے ساتھ ضروری فرمائے اور دور قرآن کا کیا ہوتا تھا اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا خود نازل ہوا تو جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو دفعہ دور فرما تھا تو قرآن کا ایک یا دو دور کرنا بھی رمضان میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کا اتباع ہم کیسے کرتے ہیں رمضان المبارک میں قرآن نازرہ پڑھ کے ترابی میں قرآن سن کے یا دور کمی ہے لیکن سنتو سکتے نا لہذا اس دور قرآن کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رمضان میں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ ہے ہم سب کے لئے پھر رمضان میں ایک اور سنت پتا چل لی تعلق بال قرآن کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق بال قرآن کی مضبوطی ہمیشگی استقامت اور دوام نظر آ رہے اب پھر بحثیت قرآن کے طالب علم یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ قرآن کے طالب علم تھے اور مولم حضرت عبریل امین تھے تو کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن کے طالب علم کے لئے بھی رمضان المبارک میں اس قرآن کے علم کی تجدید کیلئے قرآن کا ایک دور کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبت ہے اور اسی طرح حافظین کے حفظ کے قائم رکھنے کے لئے برقرار رکھنے کے لئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رمضان میں ہر رات ملاقات اور قرآن کا دور الغز نصول اللہ صدقہ کرنے میں کھلی ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں سخاوت کی مثال کس تشبیح سے دیگی بھی تیز چلنے والی ہوا اریح المرسل تی کیسی ہوا تیز چلنے والی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو تیز چلنے والی ہوا سے تشبیح کیوں دی گئی کیونکہ سخاوت اور تیز چلنے والی ہوا کے اثرات ملتے چلتے ہیں جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کا پہلا جھونکہ جب تیز ہوا آتی ہے تو ہوا کا پہلا جھونکہ ہی باران رحمت بارش کی خوش خبری لاتا ہے پھر جب ہوا چلتی ہے تو محول میں جو گندگی ہے جو گرد و غبار ہے جو قصافت ہے درختوں پہ پودوں پہ ہوا میں جو گندگی ہے ہوا کے چلنے سے وہ سب گندگی فضاء کی محول کی ہر چیز کی وہ گندگی چھٹ جاتی محول کی قصافتیں گندگیاں دور ہو جاتی محول ساف سترا ہو جاتا نکھر جاتا ہے اور پھر اگر حرارت ہے گرمی ہے ٹیمپریچر کی شدت ہے تو بھی ہوا کا پہلا جھونکہ محول کو خوشکوار بنا دیتا ہے ہوا کو تھنڈا کر دیتا ہے پر کی شدت آب و ہوا کی مشقتوں کو دور کر کے محول کو پرفضا پر سکون کامفٹبل افراد کو حشاش بشاش خوش خرم پر سکون اور مطمئن کر دیتا ہے اور پسا اوقات چلنے والی ہوائیں اپنے ساتھ بہت بھینی بھینی خوشبویں بھی لاتی ہیں بھارش بھی لاتی خوشبویں بھی لاتی ہیں کوئی محول پورے کا پورا اکثر بدل کے بہتر ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ہوا جب چلتی ہے تو ہوا کا فیض خواس اور عوام سب پر ہے امیر غریب ارے اپنی بجلیوں کے ساتھ اپنے ایسی چلاتے تو ایک کمرہ تھنڈا ہوتا ہے کسی ایک مالدار شخص کا ایک کمرہ centrally air conditioned میں ایک building تھنڈی ہو جاتی ہے maximum لیکن جب اللہ کے حکم سے یہ ہوا ایئر کنڈیشننگ کرتی ہیں تو صرف امیروں کے لیے نہیں مالداروں کے لیے نہیں امیر گریب بچہ بوڑہ مرد عورت وہ تنور پہ لگانے والا روٹی لگانے والا سڑک بنانے والا سب کے لیے محول خوشگوار ہو جاتا ہے یہ تیز چلتی ہوا ہوا کا فیض وہ سب کو پہنچاتی یہ ہے سخاوت اور یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور یہ ہے اسلامی معاشرے میں انفاق خرچ کرنے کی فضیلت اور برکت اللہ کی رحمت کی نشانی سارے معاشرے کو اللہ کی رحمت محبت سے اتفاق سے عسار خلوص آپس کی جو محبت اسے معاشرہ گند جاتا ہے اس معاشرے میں اوپر والا طبقہ خرچ کرتا ہے اور نیچے والے طبقے کی محبت بڑھ جاتی نیچے والے طبقے کی ضرورتیں پوری ہوتی دونوں طبقے آپس میں لنک اور بانڈ ہو جاتے اللہ کی رحمت اور برکت ہے نفرت چھٹ جاتی ہیں اللہ کی رام میں انشاءاللہ اس پر بہت وضاحت سے میں کسی دن بات کروں گی لیکن جب لوگ اوپر طبقہ اللہ کی رام میں سوزی حیاء سوزی یہ سب فتنے ہیں یہ سب گند بھوک اور افلاس کے اور اوپر والے طبقے میں حرز حوز تمہ لالش تقاسر اسراف حرام کام حرام محفن یہ سب گند اس معاشر سے نکل جاتا ہے محول خوش گوار ہو جاتا ہے بچولے جو بجھے ہیں بچولے جل ہشاش پشاش مطمئن پرسکون ہو جاتے تو یہ ہے وہ انفاق کی فضیلت جس کا نمونہ مدینہ کی ریاست میں نظر آتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظر آنا کہ آپ آپ خاص انفاق رمضان المبارک میں کرتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں آپ کی سخاوت رمضان المبارک میں قصرت سے زیادہ کیوں نظر آ رہی ایک تو اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ کہ اس میں عجر زیادہ ہے آپ کے جنت کا حرز دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کے لئے تاقیت فرمائی رمضان میں نیکیوں میں فستہ بکل خیرات کرنے کی آپ صلی اللہ والا مہینہ آنے والا ہے لوگوں تم پر ایک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں ان کے گناہ بخش دیتے ہیں ان کی نیکیاں قبول فرماتے ہیں لوگوں کی دعائیں اور حاجتیں سنتے ہیں آپ نے تعریف کیا اللہ کی رحمت کا رمضان کے مہینے میں تمہاری نیکیاں یعنی اپنے بندوں کی نیکیاں دے کر اپنے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں لہذا تم بھی اپنی طرف سے اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ لہذا تم بھی اپنی طرف سے اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ نہایت بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس کی برکتیں سمیٹنے سے محروم رہ گئے جب امت کو یہ تعقید موجود ہے تو آپ خود اس مہینے میں فست طپق الخیرات کا عمل کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور پھر آپ کے سخافت میں اضافہ حضرت جبریل امین سے ملاقات کی وجہ سے بھی قرآن کی تلاوت قرآن کے دور کی وجہ سے بھی کیونکہ قرآن کی تلاوت کی تاثیر کیا ہے قرآن کی تلاوت دل کی نرمی کا ذریعہ بنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا آپ نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے دلوں کے زنگ کو دھونا دلوں کو نرم کرنے کا طریقہ آپ نے فرمایا تین طریقے ہم حدیث میں آتے دل کی نرمی کے لیے لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کسرس سے یاد کرو لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کسرس سے یاد کرو قرآن کی تلاوت اور یتیم کے سر پر شکت سے خات پھیرنا معاشر کا جو کمزور کٹا ہوا دبا ہوا پسا ہوا مفلوش طبقہ ہے اس کی خبرگیری کرنا اس کی معاونت کرنا اور پھر اس کے لیے خرچ کرنا یہ بھی دل کی نرمی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ سارے کام رمضان میں قسرت سے ہوتے تھے تو دل کی نرمی کا ذریعہ بنتا تھا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حدیث کا حصہ طالب بنا دے جو ڈوب کر اصول نمون سبق ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام سیکھنے اس کو کھانگال لیں اس کی نظر میں اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق جن کو ملے اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ شاہ روم حرقل نے ان کو قریش کی ایک سمیت بلایا یہ جماعت سلح حدیبیہ کے تحت اور کفار قریش کے درمیان تیش شدہ عرصہ امن میں ملک شام جیسے قرآن کی آیات قرآن کی صورتوں کے لیے شانِ نزول کو سمجھنا ضروری ہے کسی بھی قرآن کی آیت کا پیغام مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے پس منظر جن حالات میں جن واقعات میں جس کنڈیشن میں وہ آیات نازل ہوئی تھی ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اس حکم کی نویت اور اس حکم کی اطلاق کو سمجھنے کے لیے کس بیک گراؤن میں کس سیچویشن میں کس انوائرمنٹ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم کی نویت کو بساوقات بدل دیتا ہے تو قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتوں کا شانِ نزول جاننا بہت ضروری ہے اور اسی طرح علوم الحدیث میں بھی حدیث جو ہم پڑے اس کا بھی کہ اس کا موقع محل اس کی مناسبت اس کے حالات یہ حدیث مکی ہے مدنی ہے پیدائی دور کی ہے انتہائی دور کی ہے واقعہ کیا تھا روداد کیا تھی کیا سیٹویشن تھی کیا حالات تھے وہ جاننا ضروری ہے تاکہ اس کا کلیرلی انڈسٹین کمپریہنڈ اور اس سے حکم اخذ کرنا آسان ہے ورنہ کئی دفعہ مس انٹرپریٹیشن پاسیبل ہے یہ حدیث مدنی دور کی ہے پانچ ہجری کے بعد کا یہ وقت ہے بلکہ کب صلحہ دیبیہ کے بعد کا آپ کو پتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں دو ہجری میں بدر تین ہجری میں احد پانچ ہجری میں خندق یہ میں تاریخ بار بہت دور آؤں گی تک کہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے سمیت احرام پہن کر خانہ کعبہ کا توافر عمرہ فرما رہے ہیں یہ کیا تھا خواب میں وحی تھی حق میں خداونتی تھا دو دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھایا گیا آپ نے عمرے کے سفر کا اعلان کیا ساتھیوں کے معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے جاتے ہیں آپ کو روک دیا جاتا ہے اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین مکہ کے درمیان صلحہ دیبیہ انشاءاللہ ہم بڑی وضاحت سے قرآن کی تفسیر میں سورہ الفتح میں پڑھیں گے اور صلحہ دیبیہ کے جہاں اور بہت سی شکیں تھیں ان میں سے ایک نقاط میں سے ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں مدینہ کے مسلمانوں اور قریش مکہ جن کے سردار اس وقت ابو سفیان تھے ابو سفیان اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا یاد رکھئے گا ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا ابو سفیان نے صلحہ دیبیہ تک اسلام قبول نہیں کیا باتا مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان صلحہ دیبیہ ہوا معاہدہ ہوا اور اس میں ایک شک کیا ہے کہ اب اگلے آئندہ ٹین یرز دس سالوں کے لیے امن معاہدہ تھا نو وار پیکٹ امن معاہدہ پیس ٹریٹی تھی یہ کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی نہ مشرقین مدینہ پر حملہ کریں گے نہ مسلمان مکہ کے اوپر حملہ آور ہوں گے پیس زون یہ وہی دور ہے یہ وہی وقت ہے کہ جب مسلمانوں کو ظاہرے سے پہلے تو پان سال لگا دار حملے کا خوف تھا نا تو ساری کے سارا وقت ساری کے ساری صلاحیتیں ساری کے ساری ترجیحات ملٹری اور حفاظت کے طرف مرکوز تھی اب جب امن تو پھر اس کے بعد یہود کے معاملے نزوہ خیبر سیٹل کیا گیا پھیلا آئیں دنوں میں اور پھر آٹھ ہجری میں یہ کیسے معاہدہ توڑ دیا گیا ابو سفیان کی طرف سے پھر اس کے بعد فتا ہے مکہ کی خوشکبری مسلمانوں کو میلی بہرحال یہ صلاح حدیبیہ کے بعد کا موقع ہے قریش مکہ کا ایک لشکر صلاح حدیبیہ کے بعد شام کی طرف جا رہا ہے اور وہاں پہ یہ رودات شام جزیرہ تل عرب اگر آپ دیکھیں تو اس کے بالکل قریب شام کی ریاست ہے اور یہ اس دور میں عیسائی تھے شام کی ریاست عیسائیوں کی ریاست ہیں اور یہ وہ ریاست ہے عیسائیوں کی جو اپنے دور کی ایک بہت بڑی طاقت تھی سپر پاور آف تا ٹائم تھے یہ ریاست یہ رومی اور یہ شامی عیسائی اس وقت کی ایک بہت بڑی طاقت تھی شام کا حکمران حاکم حرقل ہے اس کا بھی تذکرہ ہے قفار قریش مکہ کے درمیان تیش ہدا امن میں ملک شام بغرز تجارت گئے ہوئے تھے ابو سفیان اپنے تجارتی کافلے کو لے کر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے اندر بلکہ سارے عرب کے اندر ان کا ذریعہ ماش کیا تھا تجارت تھے تو تھا کوئی سنت تو تھی نہیں فن و حرفت سے یہ لوگ ویسے ہی ناشنا تھے ان کے پاس کوئی کھیتی باڑی بھی نہیں تھی کیونکہ زمینی بنجر تھی نہ پانی تھی نہ بارش تھی نہ نہ رہی تھی نہ دریاں تھے زراد بھی نہیں تھی سنت بھی نہیں تھی زریعہ معاش یا تو تجارت تھی اور یہ بھی بہت تجارت تھی مکہ والوں کی جو سورہ قریش میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے سکھائی تمہیں یہ تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حاشم کے دل میں یہ ڈالا کیا تھا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو قریش کے دلوں قریش کی الفت میں نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی تھی اور ان کو گرمی اور سردی کا سفر سکھایا تھا تو یہ سفر کرنے لگے تھے اور یہ تجارت کرنے لگے تھے تو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عباؤ اجداد کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالی نے سردی کے موسم میں ایک علاقے اور گرمی کے موسم میں تھنڈے علاقے اور سردیوں کے موسم میں گرم علاقوں کی طرف شام اور ان علاقوں کی طرف سفر کا طریقہ حالہ نے قریش کو سکھایا اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا تو اپنی اس تجارت کے غرض سے ابو سفیان ایک تجارتی لشکر ایک تجارتی کافلہ لے کر کہاں شام کے علاقے میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات اور پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان جزیرہ تل عرب سے بیانڈ پھیل چکا تھا عرب کی حدود سے باہر نکل کا شام اور باقی ریاستوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان پہنچ چکا تھا اور آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی اپنی طورات اور اپنی انجیل کی تعلیمات کی بنیاد پر جن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان کے آنے کی پیشنگویاں موجود تھی وہ منتظر بھی تھے اب جب شام کی اور رومیوں کی ریاست تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کی خبر پہنچی تھی تو وہ تحقیق کرنا چاہتے تھے یہی وہ رودات ہے ابو سفیان کا لشکر قریش مکہ کے لشکر اس کو تجارت کے کافلے کو لے کر شام پہنچا ہے تو کیا ہوا یہ لوگ ایلہ میں یعنی بیت المقدس میں ان کے پاس حاضر ہوئے بیت المقدس اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں نہیں عیسائیوں کے قبضے میں اور آپ کو پتا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں حضرت عمر فاروق کے دور میں آتا ہے مسلمانوں کی فتوحات جب بیت المقدس تک پہنچتی ہیں عمر اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدس کی چامیاں لینے گئے تھے اور کشان سے گئے تھے انشاءاللہ کیا بات کہیں تذکرہ ہوگا تو یہ لوگ ایلہ بیت المقدس میں ان کے پاس حاضر ہوئے کن کے پاس ہرکل کے پاس ہرکل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نئے ایک اسلام دین کی خبر پہنچ چکی ہے کتابوں میں ان کی پیشنگویاں موجود ہیں انہوں نے بلایا روم کے روسان بیٹھے ہوئے تھے اب پورا ایک سیچویشن اور آپ کو ہسٹوریکل بیکگراؤن بتا چل گئے کہ انوائرمنٹ کیا ہے وقت کیا ہے اب محول دیکھیں کیا ہے ہرکل کا دربار ہے عیسائی شام کا حکمران ہرکل ہے اس کا دربار ہے اس کے بڑے بڑے سرداران اس کے بڑے بڑے جو وزیر اس کے بڑے بڑے جو سائد اس کے نائب ہیں وہ سب اس کی کوٹ میں بڑھے ہوئے ہیں پھر اس نے ان کو پھر اس نے ان کو یعنی ابو سفیان کو اور ان کے تجانتی کافلے کے لوگوں کو اور اپنے ترجمان کو بلایا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب والوں کی زبان کیا تھی عربی تھی لیکن یہ باہر کے لوگ جو ہیں یہ عرجمی تھے یہ عربی نہیں سمجھتے تھے تو کسی دو علاقے کے لوگ جو ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تو بیچ میں کیا ہوتا ہے ایک انٹرپریٹر آ جاتا ہے تو اس نے اپنا ترجمان اپنا انٹرپریٹر جو ان دون کی باتیں آپس میں کومیونیکیٹ کروائے گا وہ شخص جو ان کی زبان اور ان کی زبان دونوں زبانیں سمجھتا تھا ایک انٹرپریٹر ایک ٹرانسلیٹر بلایا گیا تاکہ ان دونوں کا انٹریکشن کیا جائے پھر اس نے ان کو اور ان کے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے یعنی ابھی اس نے قرار نہیں کیا کہ تمہارے اندر ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں تم میں سے کون اس کا قریبی رشتدار ہے آپ دیکھیں گے کہ ہرکل حکمران ہے ایک ریاست کا لیکن حکومت جب کسی کو ملتی ہے تو اس کا کوئی فہم کوئی فراست کوئی سمجھداری ہوتی ضرور ہے بڑا سمجھدار ہے پورے کے پورے جو تجارتی کافلہ ہے اس میں سے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کوئی ایک آگے آ جائے یا خود ہی سمجھ کے کوئی ضرور زیادہ باروب ہوتا تو اس کوئی کہتا بھی تم آ جاؤ کوئی اونچا لمبا کوئی کانفیڈنٹ نہیں اس نے بڑی سمجھ کی بات پوچھی اس نے کہا کہ وہ شخص جو نبوت کا اعلان کر رہے دعویٰ کر رہے جو سب سے زیادہ قریبی رشتدار ہے نہ وہ ادھر آ جائے کون ہے تم میں سے یہ کیوں پوچھا تھا میں وہی بات جو پہلے بتائیے پھر دور آوں گی کہ یاد رکھئے گا کسی بھی شخص کی گواہی اس کے معاملات اس کے اخلاق اس کی عادتوں اس کے سلوک اس کی ڈیلنگز کی گواہی بہترین کہاں سے مل سکتی ہے اس کے رشتداروں سے قریبی رشتدار رحم کی رشتے کسی شخص کے اخلاق اور معاملات کی بہترین گواہی دے سکتے ہیں اور جو کے شخص جتنا زیادہ قریبی ہوگا اس کی گواہی اتنی زیادہ درست اتنی زیادہ سچی اور اتنی زیادہ قابل اعتماد اور ریلائبل ہوگی ایسا ہی ہے نا جیسے میں نے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آیا تو حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو الفاظ بولے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ کی بہترین گواہی ہے جو بیوی دے رہی ہیں ہوں گے سب سے قریب بیوی ہوتی ہیں رشتدار کسی کی گواہی اگر کسی کے اخلاق کسی کے معاملات کسی کی ڈیلنگز کے بارے میں کوئی تحقیق کرنی ہے تو پھر کہاں سے کی جائے گی اس کے رشتداروں سے اس کے قریب بانوں سے آکے چلنے سے پہلے ذرا یہاں رکھ کے اپنا محاصبہ کر لیجے یہاں ذرا اپنا محاصبہ کر لیجے ہمارے عزیز و اقارب ہمارے رشتدار ہمارے رحم کے رشتے اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے پتہ سب کچھ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ میرے عزیز میرے اقارب میری برادری میری بہنیں میرے بھائی میرے بارے میں کیا کہتے ہیں ویسے بھی کہتے ہیں تو مجھے کیسے لگتے ہیں اپنے دل سے پوچھو تو ہم سب رکھ کے اپنا محاصبہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی زبردست گواہی ایک کافر نے ایک دشمن نے لیکن اپنے نے دی میرے اور میرے عزیز و قارب میرے حق میں گواہی کیسی دیں گے اللہ محاصب ناحساب یسیرہ اور ویسے بھی صرف رشتدار نہیں ہمسائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا جس کا ہمسائے کہے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جس کا ہمسائے کہے وہ برا ہے وہ برا ہے تو اپنے عزیز و اقارب اور ہمسائیوں کی گواہیاں یہ ہم سب اپنا محاصبہ کریں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ تحقیق کے لیے بہترین طریقہ کار یہی ہے اور ویسے میں آپ کو بتاؤں اسی لیے اپنوں کو دعوت دینی مشکل ہے اپنوں کو دعوت دینی اپنے قریب کے دائرے کے اندر دعوت دینی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے کیوں مشکل ہوتی ہے بھئی بھئی انہیں ہمارا کچھا چٹھا پتا ہوتا ہے جس کو ہماری اندر باہر ظاہر باطن معاملات اخلاق سب پتا ہے اس کے سامنے کس نو سے گواہی دے ہیں اگر اس میں بد اخلاقی ہے اپنوں کو بد اخلاقی کرنے کے بعد اس نے سلوک کا درس کیسے دیا جا سکتا ہے اپنوں کے سامنے بدہدی اور جھوٹ بول کر ان کو سچائی اور ان کو ان کو امانت کا درس کیسے دیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ بد تمیزی بد زبانی بد سلوکی کرنے کے بعد ان کو حسن سلوک کا درس کیسے دیا جا سکتا ہے وہ جو ہمارے ظلم اور زیادتی کے دسیں ہیں ان کو ان کو حسن سلوک کے اور احسان کے درس کیسے دیا جا سکتے ہیں اپنوں کو دین پہچانا اور درس دینا اور تبلیغ کرنا شاید سب سے مشکل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو سب سے پہلے درس اور سب سے پہلے دین کی تبلیغ اور دعوت کیا کہا گیا تھا انظر اشیرات اقربین پہلے اپنے انرسکل کو دعوت دو یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے بہرحال اللہ اللہ ہمیں اچھے ہی حسن سلوک اور اخلاق کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے اندر کے دائرے کو بھی بہترین دین کی تعلیمات خاموش دعوت اپنے اخلاق اور معاملات سے اور اپنی زبان سے بہترین پرتاثیر دعوت دے کر اللہ ان کو ہمارا معاون ان کو ہمارا مددگار سرات مستقیم پر ہمارا ہمسر اور جنت میں ہمارا ساتھی بنا دے بہرحال جی اب ہرکل نے بڑی ہوشیاری سے کہا کہ جو سب سے زیادہ قریب ہے نا اس کو بناو کون ہے تمہیں سے ابو سفیان نے کہا میں سب سے زیادہ قریب ہو نصب رشتہ دار خاندان میں ایک تعلق تو نصب میں تھا نا تب ہرکل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اسے میرے قریب کر دو آپ کو بتا ہے کہ سوال جواب انٹیروگیشن ہمیشہ دور بیٹھ کر نہیں ہوتی زیادہ جو کلوز انٹیروگیشن ہے وہ ہمیشہ قریب ہوتی اسے میرے قریب کر دو پھر پورا ایک سسٹم ایوال کیا اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر دو اور ساتھیوں کو کہا بٹھاؤ اس کے پوشت پر بٹھا دو اور پھر ساتھیوں سے کیا کہا اپنے ترجمان سے کہا کہ ان کو کہہ دو کن کو ابو سفیان کے ساتھی جو ان کے پوشت کے اوپر قریب کر کے بٹھایا ہے ان سے کہہ دو کہ میں اس شخص یعنی وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس آدمی کے بارے میں سوالات کروں گا اور اگر یہ یہ کون ابو سفیان جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں ان کے نصب میں اگر یہ جھوٹ بولنے تو تم کیا کرنا تم اس کو جھٹلا دینا کتا سمجھدار ہے کتنی حکمتیں عملی اور کتنی ہشیاری کے ساتھ اس نے تحقیق کی ہے کوئی یاد رکھئے گا اکلمندی کا تقاظہ کیا ہے کہ کسی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے لیکن تحقیق میں بھی حکمت ہشیاری اور سمجھداری کرنا بہترین ہے بڑی سمجھ سے رائٹ بندہ پک آؤٹ کیا پک آؤٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے قریب کیا کیونکہ جب کوئی شخص قریب ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات کوئی جھوٹ بولتا ہے تو خاص ایکسپریشن ہوتا ہے تاکہ یہ قریب ہو اس کے ایکسپریشن اس کے فیس ایکسپریشن اس کی باڈی لینگویج بھی میں دیکھ رہا ہوں اور پھر اس کے پیچھے بٹھا دیا اس کے سامنے نہیں بٹھایا پیچھے کیوں بٹھایا ایک تو قریب ہی بٹھایا تاکہ سب سن سکیں sound systems تو نہیں تھی نا دور بٹھے ہوتے تو سنتے ہی نہ شاہد ابو سفیان نے کیا کہا قریب بھی کر دیا اور پھر back تو اٹھا دیا تاکہ جب یہ جھوٹ بولے سب کو ان کی آواز جائے اور پھر پیچھے بٹھا ہوا کون سا شخص کہے گا شکل نظر نہیں آئے گی تو پھر تقزیب کرنے والے یا refute کرنے والے کو refute کرنا بھی مو در مو بیٹھ کے کسی کو جھوٹا کہنا آسان نہیں ہوتا بڑا tactful ہے اور بڑی حکمت سے یہ کام کیا اور واقعی ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدھامی کا قوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق ضروری جھوٹ بولتا اس نے نگیٹ کر لیا اس پہلو کو اسے پتا تھا کہ یہ دشمن قوم میں سے ہے اور یہ مخالف ٹیم میں سے ہے اور اگر میں نے پوچھا تو یہ تو سچی گواہی نہیں دے گا تو جھوٹ کو نگیٹ کرنے کے لیے اس نے اپنا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کر لیا بہرحال یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مشرقین مکہ اپنی رشتہ داری اور اپنے تعلق کے باوجود کتنے عداوت میں سخت تھے کہ ابو سفیان نے کہا کہ خدا کے قسم میں جھوٹ ضرور بولتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے الزامات تھے ساری تومتیں تھیں سارے بہتان تھے اور سارے الزامات جھوٹ پرمبنی تھے اور یہ سارے جھوٹے تومتیں وہ لگاتے تھے بہرحال اب یہاں جو ہیں وہ ہاتھ بند گئے اور جھوٹ بولنے سے وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں بول سکتے ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو حرقل نے مجھ سے کیا وہ یہ کہ تم لوگوں میں اس کا نصب کیسا تھا میں نے کہا وہ اونچے نصب والا ہے وہ اونچے نصب والا ہے وقت کہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے اباؤ اجداد یہ قریش مکہ ہے یہ مکہ کے سرداروں میں سے گھرانا ہے اور بڑا ایک معزز گھرانا ہے اور پھر قریش میں سے بھی بنی حاشم کا قبیلہ بہت معزز قبیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں حاشم کا نام آتا ہے جن کے پیچھے بنو حاشم کا نام آتا ہے حاشم وہ ہیں جن کو چاہے زمزم ملا انہوں نے کھودا تو ان کو چاہے زمزم دریافت ہوا اور پھر یہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے یہ چاہے زمزم کے مالک بھی تھے یہ حاجیوں کے خدمت بھی کرتے تھے اور ان کا نام حاشم یا بنو حاشم ان کے قبیلے کا نام بھی اس لیے پڑا تھا کہ یہ حاجیوں کے خدمت کرتے تھے اور حاشمہ حاشین میم حاشمہ کہتے ہیں کسی چیز کو روٹی کو توڑ کے موڑ کے چھوٹے چھوٹے ریزے کرنا چوری بنائی جاتی گرم گرم روٹی کے اوپر اور گھی ڈال کے چوری بناتے ہیں کیسے اس کو توڑ موڑ دیا جاتے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں یہ ہے حاشمہ یہ لوگ کیا کرتے تھے جب ان کے پاس حاجی آتے تھے تو ان کو کھانا کھلانے کے لیے سالن اور شوربہ بناتے تھے سرید وغیرہ بناتے تھے اور روٹی پکا کے اس سالن کے اندر باری ایک ٹکڑے کرتے تھے ان کی توازز اور ان کی خاطر مہمان نوازی کے لیے اور صرف حاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جرد امجدی میں نہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دادا حضرت عبد المطلب قرائش مکہ کے سردار ہیں کتنا ان کا روب ہے کتنا دبطمہ ہے اور کتنا وقار ہے اور کتنی بہ وقار شخصیت ہے مکہ والوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا وہ ہمیں رول نظر آتے ہیں نا کہ اب ایسے ہی پتا چلتا ہے کہ قرائش مکہ کے سردار ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی آپ انشاءاللہ یہ سب صیرت میں پڑھیں گے لیکن یہ چیزیں بار بار مختلف لیکچرز اس میں لیے دورا دی جاتے ہیں کہ بار بار سننے کے بعد آپ لوگوں کو ذہن نرشین ہو جائیں گی اولاد نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے منت مانی تھی نظر مانی تھی کیا نظر مانی تھی کہ اگر کعبہ کا رب مجھے بیٹا دے گا اللہ کو مانتے تھے دین ابراہیمی کا رنگ تھا نا اگر کعبہ کا رب تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں پہلا بیٹا اس کے بوتوں کے لیے نظر کر دوں گا زبا کر دیتے تھے نا اپنی اولادوں کو اپنے بوتوں کے نام پر اور پھر جب واقعی حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی پہلا بیٹا حضرت عبداللہ اب وہ تو آنکھ کا تارہ تھا اس کو کون زبا کرے پھر جو اپنے علماء تھے اور پھر جو اپنے دین کے کچھ جاننے والے تھے ان سے فتاوہ لیے گئے اور ان سے رجوع کیا گیا کہ اب اس کا قفارہ کیا ہے اور آلٹرنیٹیو کیا ہے تو پھر سجیسٹ کیا گیا کہ سو اونٹ زبا کیے جائیں تو حضرت عبداللہ کے بدلے انہوں نے بوتوں کے لیے سو اونٹ کا قفارہ دیا سردار تھے مکہ کے اور قریش مکہ میں بڑا روم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادہ حضرت عبدالمطلب کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ابراہ نے حملہ کیا تھا عالی نصب کی بات دیکھیں نا کہ جب ابراہ نے حملہ کیا تھا تو ابراہ نے جب مکہ کے پاس پڑاؤ کیا تھا تو ابراہ کے لوگ مکہ کے اردیہ میدانوں میں چلے گئے تھے اور عربوں کے جو اونٹ چر رہے تھے نا عربوں کے جو اونٹ چر رہے تھے ان کو ابراہ کے لوگ پکڑ کے فوج کے رشکر کے لوگ ابراہ کے یہ مکیوں کے اونٹ جو ہیں وہ پکڑ کے لے گئے تھے اور ہمیں پتہ ہے کہ ابراہ نے کہا تھا کہ میں مکہ پر حملہ نہیں کرنا چاہتا میرا صرف مقصد خانہ کعبہ کو نعوذہ بلہ مسمار کرنا اور ڈھانا ہے تو حضرت ابو طالب بھی اور قریش کے سرداروں نے خانہ کعبہ کے پردوں کو اور غلافوں کو پکڑ پکڑ کے کیا دعا کی تھی کہ اللہ ہم تو اپنے بیو بچوں کو لے کے چلیں تو اپنے گھر کی حفاظت خودی کرنا لیکن حضرت ابو طالب پھر ابراہ کے پاس بھی گئے تھے جب ان کی اونٹ پکڑے گئے تھے تو حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ ابراہ کے پاس گئے اور اس کا بہت بڑا شہانہ سا اس کا کوٹ ہے اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت عبد المطلب کی شخصیت اور ان کا وقار اور ان کا روب ایسا تھا کہ ابراہ حضرت عبد المطلب کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا تھا اور کھڑے ہو کے استقبال کیا تھا وہ اپنے تخت سے اتر آیا تھا اور اس نے اتر کے آگے بڑھ کے حضرت عبد المطلب کا استقبال کیا تھا اور بہت مروب ہوا اور بہت روپ میں آیا اور پھر ابراہ نے حضرت عبد المطلب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ کیا لینے آئے ہیں آپ کی کیا ترخواست ہے کیا مانگنا چاہتے ہیں حضرت عبد المطلب نے کیا فرمایا تھا انہوں نے کہا کہ میں تمہارے تمہارے جو کچھ لوگ ہیں ہماری اونٹ پکڑ کے لئے آئے ہیں تو میں تم سے اپنے اونٹ واپس مانگنے آیا ہوں تو اس پر ابراہ نے کہا میں تو آپ سے بڑا محروب ہوا تھا میں تو آپ سے بہت متاثر ہوا تھا اور میرا اخیال تھا کہ آپ مجھے کو بہت بڑی چیز مانگیں گے لیکن آپ نے اتنی چھوٹی سی چیز مانگی تو اس پر حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تک معاملہ اس گھر کی حفاظت کا ہے نا اس کی حفاظت اس گھر اس گھر کا مالک خود کرے گا ان اونٹوں کا مالک میں ہوں میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کرنے کے لئے آگئے ہوں یعنی یہ اونٹ میرے ہیں ان کا میں مالک اور ان کی میں حفاظت کر رہا ہوں اور وہ جگھا رہے ہیں اس کی حفاظت اس کا مالک خود کرے گا تو یہ وہ ایک روب ایک تعارف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کا تھا اور صرف آپ کے جد امجد میں حاشم آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو باپ کی طرح پالنے والے حضرت ابو طالب کتنا روب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید بغض اور شدید دعوت اور شدید نفرت کے باوجود ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کس کی وجہ سے آپ کا سوشل محافظ اور آپ کا سوشل نگران کون ہے حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب بیمار ہوتے تھے تو قریش مکہ آ جاتے تھے حضرت ابو طالب سے یہ درخواست کرنے کے لیے کہ ہماری اپنے اور اپنے بھتیجے کے درمیان کسی قسم کی ریکنسیلیشن کروا دیں ان کو خوف کیا ہوتا تھا کہ حضرت ابو طالب کی زندگی میں کچھ نہیں کہا اگر بعد میں ہم نے کہا تو مکہ والے کہیں گے کہ شیخ کی زندگی میں تو کچھ نہیں کرتے تھے شیخ پوت ہو گیا تو اب اس کے بھتیجے کو ستاتے ہیں تو یہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک روب تھا اور ان کی سرداری تھی اور ان کی شان تھی ان کے نصب کی بہرحال اس کا اطراب ابو صفیان نے کیا کہ وہ کیا ہیں وہ نصب والے پھر اگلا سوال کیا اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے تم سے کسی اور نے بھی کہی ہے یعنی یہ دعوت یہ باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کر رہے ہیں کسی اور نے بھی پہلے کہیں تھی ابو صفیان نے کہا نہیں پہلے کسی نے نہیں کی تھی یہ پہلی ہی بات یہ بات پہلی دفعہ ہو رہی ہے اب ایسے بھی آپ کو پتہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک طویل دورانیے تک نبوت کا سلسلہ منقطع رہ چکا ہے بنی اسماعیل میں مکہ کی بستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند زبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور یہ کتنی دیر پہلے دھائی ہزار سال پہلے پچیس سو سال پہلے چالیس نسلیں گزرتیں ہیں حضرت اسماعیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فورٹی جنریشنز ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ یئرز مکہ کی بستی میں عرب کے علاقے میں کوئی نبی نہیں آیا اور ادھر بنی اسرائیل میں پانچ سو اکھتر سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی ہے فلسطین میں آخری نبی بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے پانچ سو اکھتر سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کرسٹین کلنڈر پہ 571 ایڈی بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر اس کے 40 سال بعد نبوت تو تقریباً 700-600 سال بعد اس قوم میں بھی تقریباً 700-600 سال بعد اور اس قوم میں 2500 سال کے بعد نبی اترے کیسے کوئی ایسی بات کر سکتا تھا ساری عدیان کا تو رنگ بدل گیا تھا مٹ گیا تھا نبوت کی تعلیمات اب اسفیان نے کہا کہ نہیں کسی نے نہیں کہی اچھا اگلا سوال وہ کہنے لگا اچھا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے بادشاہت تو قریش کا طریقہ نہیں تھا وہاں پہ قبیلی کی سردار ہوتے تھے اور بادشاہت کا نظام موجود نہیں تھا کیا ان کے گھر والوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگ یعنی اوپر والا طبقہ کھاتا پیتا مال دار سرداروں کا طبقہ اس کی پیروی کر رہا ہے یا غریبوں کا میں نے کہا بلکہ غریبوں اور کمزوروں کا طبقہ اور حقیقت ایسے تھی مقعہ کی وستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریمان لانے والے قصرت سے کون ہے سردار قریش نہیں ہمیشہ نیچے والا طبقہ اور ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے قَالَ الْمَلَعُوُ ہمیشہ سرداروں نے اپوز ہی کیا ہے تو لہٰذا ابو صوفیان نے بھی جیسے ہر نبی کے ساتھ ماملہ ہوا وہی بات کی کہ نیچے والے طبقے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معابنت کی ہے ایمان قبول کی ہے اور یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا نیچے والا طبقہ زیادہ ریڈلی نبیوں کی تعلیم اور دعوت میں لبائی کیوں کہتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے یہ مفلوش طبقہ ہوتا ہے مظلوم محتاج فقیر قٹا ہوا پسا ہوا دبا ہوا ظلم زیادتی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے تو جب یہ دینیں اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور اسلام نافذ ہوتا ہے تو ان کے درجے معاشرے میں بڑھ جاتے ہیں ان کو عدل ملتا ہے انصاف ملتا ہے ان کے سوشل سٹیٹسز بڑھ جاتے ہیں اور ان کی جو معاشردی پرابلمز ہیں وہ ان کا انصداد ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن on the contrary اس کے بالکل برقس اگر آپ دیکھئے تو اوپر والا طبقہ اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو اسلام کے نفاظ کو accept کرے تو ان کو وہ جو اپنا اتنا اتنا سخولت اور آسانیوں والا تن آسانیوں والا زندگی کا طریقہ ہے وہ sacrifice کرنا پڑتا ہے وہ چھوٹنا پڑتا ہے اپنا زندگی کا طریقہ تو ان کو قربان کرنا ہے اور ان کو کچھ مل رہا ہے ان کو کچھ دینا پڑتا ہے ان کو کچھ مل رہا ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو نیچلے طبقے میں سے حضرت بلال دیکھیں حضرت زید حضرت صحیب بن سنان رومی یہ سب علام ہیں حضرت عمار حضرت یاسر حضرت سمیہ حضرت سلمان فارسی ہیں تو یہ وہ طبقہ ہے جو کٹا ہوا طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو علاموں کا طبقہ آپ کے ساتھ چلا تھا ہاں لیکن صرف یہ طبقہ نہیں تھا اوپر والے طبقے میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاون ہیں صاحب علم بھی آئے تھے مالدار بھی آئے تھے قوت اور روب والے بھی آئے تھے کیونکہ صرف نفاظ اسلام اور تحریک اسلام کے غلبے کیلئے نچلا طبقہ نہیں اوپر والے طبقے میں سے بھی کچھ افراد کا آنا اور معاون ہونا ضروری ہے بہرحال اگلا سوال کیا کہنے لگا کہ اس کے پیروکار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امان آنے والے سپورٹ کرنے والے دن بہ دن کم ہو رہے ہیں یا زادہ میں نے کہا نہیں ان کی تعداد زادہ ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ ہرکل نے ابو سفیان کو کیسے کیچ اور کیسے اس کو ٹریپ کر لیے ہاتھ پاؤں باندھ لیے کہ ساری باتیں سچی بتانے پر مجبور ہو رہے ہیں اور ویسے بھی دیکھیں کہ آپ جو سچ اور حق ہوتا ہے نا بس وقت دشمن بھی اس کی سچائی اور اس کی طاقت اور اس کی قوت کا اطراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں چاروں نہ چار تون قرحن ان کو اس کا اطراف کرنا پڑتا ہے تو کہتا ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جب آپ کی تعلیمات کا نور پھیلا تھا اور یہ باران رحمت جب اسلام کا مکہ کی بستی پر برسا تھا تو دن بدن افراد میں اضافہ ہی ہو رہا تھا ایک جنگل فائر کی طرح یہ تعلیم پھیل رہی تھی ہر دوسرے دن کوئی گھر مکہ کی بستی کا ایسا نہیں بچا تھا کسی گھر میں ماں کسی میں بیٹا کسی میں شہر کسی میں بہو کوئی نہ کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہجتیں حبشا ہوئی تھی تو قرآن کیوں مچا تھا حبشا کی حجت پر قرآن کیوں بچا تھا کہ سردار آنے قرآش میں سے بھی کسی کا گھر ایسا نہیں بچا تھا کہ کوئی نہ کوئی حجت کر گیا تو یہ پھیل رہا تھا پھر اس کے بعد اگلا سوال کیا کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص کہ دین میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہوتا ہے دین سے بدکتا ہے یعنی یہ کس بات پر سیم تھی اگر کوئی شخص دین میں داخل ہوگا اور پھر پھرے گا تو کیا ہوگا یہ اعلان ہوگا یہ اس بات کا ایک پیغام ہوگا کہ یہ دین میں آنے والے اس میں رہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ان کا انداز ان کے بودھو باش اس کی تعلیمات کو پرکھتے ہیں اور اس کے اندر کچھ نا پسندیدہ یا نامناسب چیزیں کوئی دیکھے گا تو مرتد ہوگا تو ابو صوفیاء نے فرمایا کہ نہیں ایمان ایسی چیز ہے نا ایسے ٹرپ ہو جاتے تھے صحابہ اکرام تو جب آج آتے تھے تو پھر کیا ہے یہ وہ صحابہ اکرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تو جب آج آتے تھے تو باپ اور چچا پیسے لے کر بھی آتے تھے کہ غلام کو آزاد کر دو تو وہ کہتے تھے کہ غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح دیتا ہوں میں آزادی پر مصر بن عمیر دین میں داخل ہو جاتے ہیں تو گھر کو چھوڑ دیا تھا برادری کو چھوڑ دیا تھا ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا لباس چھین لیا گیا تھا چھین لو کیا چھیننا ہے یہ کتنے واقعات صحابہ اکرام کے موجود ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ کا واقعہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے چچا اپنے چچا کی بکریاں چہراتے تھے چچا نے اپنی بکریاں بھی لے لی اور جو بکریاں ان کو دیں تھی کیونکہ وہ اتنا چل چلاتے تھے کہ جو چچا نے برکیاں دی تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی میں تھی چچا نے اپنی بکریاں بھی لے لی حق کے خدمت بھی واپس لے لیا اور جو بکریاں ان کو توفتاں دیں تھی اور بڑھ چکی تھی وہ بھی واپس لے لی کہا دین کو چھوڑ دو نہیں چھوڑوں گا میرے گھر کو چھوڑ دو چھوڑ دوں گا یتیم تھے چچا کے گھر میں رہتے تھے گھر سے نکال دیا جاتے عوض کہنے لگے لباس بھی دے دو یہ بھی میرا ہے لباس بھی دے دیا ماں نے دو دو کمبل دے دیئے تھے اپنے جسم کے اوپر ستر پر وہ کمبل لپیٹ لئے تھے تو حضرت مصبی نمیر کا بھی یہی حال تھا تو یہ دین نہیں چھوڑتے تھے دنیا چھوڑ دیتے تھے برادری چھوڑ دیتے تھے گھرانہ چھوڑ دیتے تھے مال چھوڑ دیتے تھے سب کل چھوڑنے کو تیار تھے دین نہیں چھوڑ دیتے تھے یہی ایسا تو مصبیان نے کہا کہ نہیں جو آ جاتا ہے پھر وہ جانتا نہیں وہ تو قیدی بن جاتا ہے اس دین کا پھر اس نے کہا کہ اس دعویٰ نبوت سے پہلے لوگ ان کو جھوٹ سے محتمیم کرتے تھے کیونکہ یہ آواز پہنچ چکی تھی نا کہ مکہ والے نبی صلی اللہ پر کیا ہی طرح جانت لگا چکے ہیں جھوٹے ہیں ناوزب اللہ جھوٹے قازب ساہر مجنو جادوگر شائر سارے الزام لگاتے تھے تو اس پر ہر قل نے پوچھا کہ اب تو تم اس کو ناوزب اللہ جھوٹا کہتے ہو ان کی نبوت سے پہلے بھی جھوٹا کہتے تھے پہلے کیا کہتے تھے پہلے تو آساندھے کالمین کہتے تھے آپ کی صداقت کے ڈنکے بچتے تھے بھئی مکہ کی بستی میں ابو طالب ابو طالب کے بھتیجے کی امانت اور ان کی صداقت کا تو ایکسیپٹنس اور اعتماد تھا کہ مشکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امانتیں سومتے تھے اور اتنی اتنا اعتبار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد بھی وہ امانتیں سومتے تھے صداقت پر یقین اتنا تھا عدل پر عدالت پر ایمان اتنا تھا ان کو کہ نبوت سے پہلے جھگڑے ہوتے تھے تو فیصلہ کون کرواتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائے جاتا تھا وہ حجر ایسفات فیکسنگ اف ڈی بلیک سٹون کا تنازہ اور جھگڑا کس نے سیٹل کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہ وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ حجر ایسفات کون نصب کرے گا اگلے دن ہم خود سب سے پہلے تشریف لائے پھر کیا فیصلہ کیا گیا ایک چادر ڈال دو حجر ایسفات رکھ دو اور کیا ہے سارے قبیلے کے لوگوں ایک ایک سرہ پکڑیں گے اور میں اٹھا کے ڈال دوں گا یہی ارکل نے پوچھا کہ اب نبوت کے اقرار کے بعد تو تم اس کو جھوٹا کہنے لگے ہو اسے بلنا نبوت سے پہلے بھی جھوٹا کہتے تھے نبوت سے پہلے بھی جھوٹا کہتے تھے یا اس دعوت نہیں تمہیں ان کی یہ دعوت اور ان پر اترازات اور ان پر تومت پر کتنے سنسبل سوال کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں پہلے نہیں کہتے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ لگے بندے جواب دے رہے ہیں وہ سفیان بھلا یہ کہتے کیوں نہیں ہے نہیں پہلے تو ہم صادق علمین کہتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا تھا تعریف نہیں کر رہے ہیں کہنے لگا کیا وہ بدہدی کرتا ہے کیا وہ بدہدی کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے سورہ بکرہ میں پڑھ رہی تھی نا بدہدی کس کی صفت ہے منافی کی صفت ہے ازا اہدہ اخلافہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اچھا کیا وہ بدہدی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو بدہدی اور افائے اہد کی گمی کوئی شائعہ ہی نظر نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ دور کا واقعہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی لیندین کا معاملہ کیا کوئی تجارت کا کوئی خرید و بیچنے کا معاملہ کیا اور ابھی رقم کی ادائیگی جو ہے وہ واجب الادا تھی اور وہ شخص اس کے ساتھ سعودہ ہوا وہ کہہ کے گیا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہوں میں معاملہ ادا کرتا ہوں تین دن تین راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے اور وہ وعدہ کرنے والا بھول گیا تین دن تین راتوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدہ کے مطابق وہیں کھڑے ہیں یہ نبوت سے پہلے کی شان ہے اور بات کا تو ہاں لی ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر صلی اللہ حدیبیہ کا معاہدہ کر کے آتے ہیں ابو جندل لہو لہان آتے ہیں ہم فرماتے ہیں ابو جہل چلے جاؤ میں مشکین سے معاہدہ کر چکا ہوں یہی پوچھا ہرکل نے کہ کیا وہ بدہدی کرتا ہے میں نے کہا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے اخلاق عطا فرمانے ہیں اپنے پرائے دوش دشمن جانی خونی دوش دشمن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں اطراف کر رہے ہیں اللہ ایسے اخلاق قطاب فرما دے کہ یہ خاموش دعوت دین بن جائے کہنے لگے نہیں اچھا یہاں پہ اب ڈنڈی مارنے کا موقع مل گیا ابو سبحان کو پوچھا تھا بدہدی کرتے ہیں ابو سبحان نے کہا کہ نہیں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ ایک صلح کر رکھی ہیں ہمارے ایک معاہدے کی مدت ہے اب پتہ نہیں وہ اس میں کیا کرتا ہے یعنی پیچھے تو بدہدی نہیں کرتا تھا آج کا لیا پتہ نہیں آگے کیا کرتا ہے اور حضرت ابو سبحان کہتے ہیں کہ اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں سے اپنی طرف بات داقل کرنے کا موقع بھی نہیں یہ ہے فسیہ بقفت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن گناہوں سے اتنا پاک کریں کہ دو دشمن دوست اپنے پرائے چاہیں بھی اور کوشش بھی کریں تو آپ کی اخلاق حضنہ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکیں آپ کے دامن کا دھبا کسی کو نہ دکھا سکیں اللہ مجھے اور آپ کو ایسے اخلاق سے اپنے تربیت کرنے کی توفیق ہے یہ واقعات پڑھنے کا کیا مقصد ہے واقعات پڑھنے کا یہی مقصد ہے نا کہ یہ سنت کے نمونے ہم سیکھیں دعوت سے پہلے تبلیغ سے پہلے اسلام کی پیغام لوگوں تک پہنچانے سے پہلے آپ کی اخلاق ایسے ہیں کہ خونی دشمن بھی آپ کی اخلاق پر ایک انگلی نہیں اٹھا سکتے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ پیغام سیکھ کر اپنی تربیت اور تذکیہ کرنے والا خوش نصیب بنائیں بہرحال جی اب اگلا سوال کہتے ہیں بس یہاں پہ میں تھوڑی سی ڈنڈی مار سکا اور اس میں میں نے بغض اور عداوت نظر آ رہی ہے جہاں موقع ملے نا اس کو چھوڑ نہیں رہے لیکن کھر ہی کچھ نہیں سکتے بنتا ہی کچھ نہیں ہے میں نے کہا پھر اگلا سوال پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی جنگ لڑی ہے یہ چھے ہجری کا تقریباً واقع ہے نا چھے سات ہجری پان سے سات ہجری کے درمیان کا واقع ہے تب تک جنگیں تو ہو چکی تھی تو میں نے کہا کہ ہاں اس نے کہا تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی میں نے کہا یہ نہیں حق و باطل کا مارکہ دیکھنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے برابر برابر کی چوٹ ہے کبھی وہ ہمیں ذک پہنچاتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دو چار کریں ایسا ہی تھا نا دو ہجری میں مسلمانوں کو یوم الفرکان بدر مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی تین ہجری میں اہد قریش مکہ کو کامیابی پہلے ستر ان کے پھر ستر ان کے اور پھر خندق میں پلہ برابر وہ آئے قیام کیا بغیر نقصان پہنچائے چلے گئے ایسا ہی ہوا تو کہتے ہیں کبھی وہ نقصان کرتا ہے کبھی ہم کہنے لگے وہ تمہیں باتیں کونسی سکھاتا ہے کن باتوں کا حکم دیتا ہے سارا کچھ پوچھ رہے ہیں اخلاق معاملات ڈیلنگ اب جنگ بھی پوچھ لی اب پوچھا تعلیمات کیا ہیں بتاؤ کہتا کیا ہے جس کی وجہ سے تم جان کے دشمن بن گئے ہو وہ تمہیں کہتا کیا ہے تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو وہ شکین اللہ کو تم مانتے تھے نا کیا کہتے تھے رب اکبر سب سے بڑا رب تین سو ساتھ بت ہیں یہ چھوٹے اللہ ہیں یہ چھوٹے الہ ہیں اس کے نائب ہیں اس کے سبورڈنیٹ ہیں اس کے سفارشی ہیں بڑا رب مانتے تھے رب کعبہ کو رب اکبر کہتے تھے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور باقی ساری چیزیں جن کو تم شریک کرتے ہو ہم نے تین سو ساٹھ بنا رکھی ہیں نا بنیادی طور پر ان بتوں کو چھوڑنے کا ہمیں حکم دیتا لہذا آپ دیکھیں کہ دشمنی کس وجہ سے تھی مشیقین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دشمن کیوں ہوئے تھے توحید کی دعوت ایک اللہ کو ماننا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دینے دعوت یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے من ساختہ خود گھڑے بے بتوں کی نفی کر رہے تھے یہ ہے پیغام معاشرے میں صرف اور صرف اپنی ذات تک اپنے دین کی اطاعت اور بندگی اور عبادت نہیں معاشرے کے اندر خودزاختہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کبھی کوئی کانسٹیٹوشن کبھی کوئی آئین کبھی کوئی نظام قانون کسی معاشرے کا بت بن جاتا ہے اس بت کو بھی پاش پاش کرنا میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر یہ حکم دیتے ہیں کہ جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو یعنی تمہارے باپ دادا نے بدھ بنا رکھے تھے تو ان بدھوں کو چھوڑ دو یہ وہی لیکن ان کا وہی بات ہے نا کہ وہ زدی اور ڈھیڑ تھے اللہ نے سورہ بکرہ میں بھی فرمایا وَاِذَا كِيلَ لَهُمِ وَاِذَا كِيلَ لَهُمِ اتَّبِعُوا مَا اَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا الْفَيْنَا بَاؤُنَا وَلَوْ كَانَا بَاؤُمْ لَا يَاقِلُونَ شَيَّ وَهُمْ لَا يَعْتَدُونَ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو اتارے اس پر ایمان لاؤ وہ کہتے ہیں مارے باپ دادا جو کہتے تھے ہم اسی پر ایمان لائیں اللہ نے تفسرہ کیا ان کے باپ دادا میں کوئی اقل بھی نہیں ہوگی اور ہدایت سے محروم ہوگی تب بھی اسی کے پیروی کرتے جائیں گے اور ان کی مثال تو چرواہے کیسے ہے کہ وہ اپنے بکریوں کو بھیڑ چال کی طرح چلتا چلا جاتا ہے تو ان کا بھی یہ سوال ہے کیوں کہتے ہیں اپنے باپ دادا کی اتار چھوڑ دو اور ان کی بات ماننی چھوڑ دو ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے اسلام اور ایمان اور توحید کے بعد اگلا ارکن کیا ہے نماز اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے نماز ہمیں سچائی کا حکم دیتا ہے ہمیں پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے یعنی افت ماہ بھی آپ کو بتا کہ بے ہی آئی کتنی پھیلیوی تھی کتنی بے ہی آئی تھی زناکاری کتنی تھی افت ماہ بھی کا کوئی تصور نہیں نہیں تو برخہ نہ ہو کہ تو خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے اور ویسے بھی نماز کس کا حکم دیتی ہے انس صلاتہ تنہان الفہشائے والمنکر تو نماز کا سچائی کا اور پرہیزگاری کا اور پاک دامنی کا اور کس چیز کا قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی گواہی جو ابو سفیان نے دی ہے اس میں حقوق اللہ اور حقوق اللہ کے درمیان ایک اعتدال اور بیننس نظر آ رہے ہیں کتنا بیننس ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ حقوق اللہ کے درمیان اور حقوق اللہ میں کتنا بڑا حق یہاں پہ کن کا بتایا گیا وہی جو ہم نے کل سورہ بکھرہ میں پڑھا کس کا وہ کیا کرتے ہیں وہ وہ کاٹ دیتے ہیں رحم کے رشتوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اب یہ ساری تعلیمات باتیں انٹیروگیشن پوچھنے کے بعد اب جو انٹیروگیشن سی لینا اس کا طریقہ بدل گیا اس کے بعد ہرکل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ تمہیں شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب پوچھا تو تم نے بتایا ہے کہ وہ اونچے نصب کا ہے اور دستور بھی تو یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اوجے نصب ہی میں بھیجا جاتا ہے اب جو ہرکل انٹیروگیشن کر رہا ہے اب اس کا سٹائل بدل گیا پہلے اسے صرف سوال کیے ہیں تحقیق کرنے کے لیے اب سوالوں کو تحقیق کر لینے کے بعد اب ان کو دہر آئے گا کیوں دہر آئے گا اس لیے یہ دہر آئے گا کہ یہ ریکنفرمیشن ہو جائے کہ جو تم نے کہا ہے اور جو میں نے سنا ہے وہ درست ہے بس تو کہتا ہوتا ہے نا آپ مجھ سے میرا نمبر پوچھتی ہیں میں آپ کو نمبر بتاتی ہوں میں کہتی ہوں بتاؤ تم نے کیا لکھا ہے تاکری کنفرمیشن ہو جائے کہ کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کوئی مس کانپریہنشن کا کامپننٹ جو ہے وہ نہیں آرہا ہرکل بڑا سمجھدار ہے پہلے پوچھا پھر جو پوچھنے کے بعد تم نے یہی کہا ہے نا اور پھر اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا سمجھ میں آرہا ہے سمجھداری کا اور اکلمندی کا تقاظہ کیا ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹے ہونے کیلئے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر اعتبار کر کے اس کو آگے لے چلتا ہے نہیں یہ طریقہ نہیں کسی چیز کے دیکھ کرنی ہے اور پھر رائے قائم کرنی ہے یہی اقلمندی سمجھداری بد گمانی اور غلط رائے سے بچنے کا صحیح طریقہ ہے اور ہرقل نے یہی اختیار کیا کہا کہ تم نے تو کہا ہے کہ نصب والا ہے نا یہی کہا ہے نا تم نے اور میرا تو خیال ہے کہ سارے نبی نصب والے ہی ہوتے ہیں سارے انبیاء کا طریقہ اچھے شریف خاندانوں اور شریف گھرانوں میں سے ہی حضرت تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالی نے منتخب فرمایا اچھا پھر اس کے بعد نصب میں بھیجے جاتے ہیں اور میں نے دریابت کیا کہ آیا تم سے پہلے ان سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے تم نے کہا نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور شخص نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص نقالی کر رہا ہے اس بات کی جو پہلے سے کہی جا چکی ہے دوسری بات ہے کہ بتاؤ پہلے کبھی کسی نے کہا کوئی ایسا نمونہ ہے کوئی ایسا پریسیڈنس ہے اگر ایسا پریسیڈنس ہے تو پھر میں کہتا کہ اس کو کاپی کر رہے اور وہی روٹین ہے یہ تمہاری بستی میں ہوتا رہا ہے پھر میں نے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہے تم نے کہا نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے بس حقات یہی تو کہتے تھے جب آکھے کمپرمائز اور ریکنسلییشن کے لیے آتے تھے پیچ اپ کرنے کے لیے آتے تھے تو کیا کہتے تھے جہاں اور بہت سی چیزیں آفر کرتے تھے ایک آفر کیا ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو مال چاہیے تو مال دے دیتے تھے اگر آپ کو حکومت چاہیے سرداری چاہیے تو پھر ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں ایسے باتیں تھیں تو یہی ہر قل کو بھی لگا کہ اگر کوئی بادشاہت ہوتی تو شاید اس کے دل میں یعنی یہ سارا کچھ ماں دنیا کی حکومت دنیا کے عدے یا خبے جامک کر رہا ہے لیکن پیچھے کوئی اغراز کوئی ایسے مقاصد نظر نہیں آتے تو اس چیز کے اخلاص کا نظر آ رہا ہے اگر بادشاہت کے طلب میں لگائے اور ویسے بھی جو شخص بادشاہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑی چیز کیا لگتی ہے اس کو بادشاہت ہی لگتی ہے اس کو جو اپنی چیز پسند ہے لگتا دوسری دنیا کو بھی وہی چیز پسند ہے تو میں شخص کی کہتا کہ بادشاہت کے طلب میں کر رہا ہے پھر میں نے یہ دریافت کہا کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوت نبوی سے پہلے بھی تم نے اس پر کبھی جھوٹ بولنے کا اجزام لگایا تم نے کہا نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ جو شخص جو لوگوں پر جھوٹ باننے سے پرہیز کرے اور اللہ پر جھوٹ بولے آپ دیکھیں کیسے ہرقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو اخلاق ہیں ان کو ایک نبوت کی اور ایک نبی کی صیرت کے ساتھ اسوسیئیٹ کرتے چلے جا رہے آپ دیکھیں کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ اس نے پہلے کبھی نہیں اب تو تم جھوٹا کہتے ہو لیکن پہلے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو جو شخص بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے ساتھ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے یاد رکھئے کہ جو انسان کا رویہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے نا ویسا ہی رویہ اللہ کے ساتھ بھی ہے اور جیسا رویہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی اللہ بندوں کے ساتھ بھی کرتا ہے جو شخص اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کے بندوں کا مشکور نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی جھوٹ بانتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق انسان کا بلکل ایک ہی جیسے اللہ ہمیں دونوں کے حقوقتہ کرنے کی توفیق اتاب فرمائے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور تم نے بتایا کہ کمزور اس کی پیروی کر رہے ہیں اور ساتھ ہرکل نے ریکنفرم کر دیا حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی لوگ ہی پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو تم نے یہ کہا کہ وہ تعداد میں اضافہ ہو رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا حالی یہ ہوتا ہے تاں کہ اس کا پایہ تکمیل تک پہنچے وہی ہے نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دن کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی ہر قل نے بھی یہی کہا کہ ایمان کا اصل بھی جب دیل میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر اس کو کھاڑ کے کوئی پھینکتا نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے ہی ٹھیک پھر میں نے پوچھا کہ اس کے دیل میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد ہوتا ہے تم نے کہا نہیں ہر قل نے کہا ایمان کا یہی حال ہوتا ہے اس کی چاشنی جب دل میں سما جاتی ہے ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس اصل اسلام کا پیغام اور پہچان جب پہنچ جاتی ہے جو اس سے آشنا ہو جاتا ہے وہ تو موسیٰ بن عمر کی طرح ساری دنیا اور دھن کی دیویوں کو ٹھکرا کے اسلام کا قیدی بن جاتا ہے نا اسلام کی چاشنی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں ہے میں نے دریافت کیا کہ وہ اہر چک نہیں کرتا ہے تم نے بتایا نہیں رسول ایسے ہی ہوتے ہیں دھوکاباز نہیں ہوتے میں نے پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے تم نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے تمہیں بودھ پرستی سے منع کرتا ہے تمہیں نماز سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی اختیار کرنے کے بارے میں کہتا ہے جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص جس کے بارے میں ہرکل تصدیق تحقیق کوری کنفرمیشن کر رہے ہیں یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے دونوں قدم ہیں کیا پتا بتایا ہرکل نے کہا کہ یہ شخص اس زمین کا مالک ہو جائے گا کس شخص کی شہرت کو کوئی روک نہیں سکتا یاد رکھئے گا جو سچا ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے جو حق پر جمع ہوتا ہے جو بدہدی نہیں کرتا جو سچائی کو زبان سے نکالتا ہے اس کی شہرت بھی پھیلتی ہے اس کی طاقت بھی پھیلتی ہے اس کی قوت بھی پھیلتی ہے جس کے پیچھے اخلاص متخرک ہوتا ہے کونسی دعوت غالب آتی ہے کونسی تبلیغ پھیلے گی اور کونسی تحریک زور پکڑے گی جس کے اندر یہ سفات ہوگی تین باتیں دیکھ لیجئے کونسی دعوت پر اثر ہوگی کونسی تبلیغ پھیل کے دلوں میں گھر کر جائے گی زینوں کو متاثر کر دے گی کونسی تحریک زور پکڑ جائے گی جن کی یہ سفات ہوگی کہ دائی مبلغ متحرک افراد سچے ہوں گے سچے ہوں گے اہد کو نبھانے والے ہوں گے حسن سلوک اور حسن معاملات سے نبھانے والے ہوں گے اور پھر جن کی دعوت توحید کی دعوت اور شرکی نفی کی دعوت ہوگی جو نماز اور سچائی اور افت مابی اور پرہیزگاری کا نظام کی دعوت دیں گے وہ ہی نظام غالب ہوگا وہ ہی تحریک بڑھے گی وہ ہی دین غالب آئے گا اور وہ ہی تبلیغ اور دین کی دعوت جو ہیں وہ زور پکڑے گی اللہ ہمیں ان چیزوں کو اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کے نقاط بنا کر دعوت دینے اور اپنی تحریک کے اندر تحرک پیدا کر کے اس کو اپنے لئے صدقہ اجاریہ بنانے کی توفیق اطاف فرما دے اور پھر اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے کیسے بتا تھا ابھی آپ کو میں نے بتایا تورات میں انجیل میں نبی آخر زمان کی صفات آپ کی نام آپ کے والدہ آپ کی والدت کا نام آپ کی بستی کا نام اس کی نامات سب پتا تھے یہ تو منتظر تھے میں جانتا تھا کہ نبی آنے والا لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں ہوگا یہی تو مسئیبت آئی تھی بات اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا پہنچ کیوں نہیں سکوں گا یہ تو اس کے کال اور فیل کا تضاد تھا اب اپنی حکومت خراب نہیں کرنا چاہتا سمجھ گیا ہے لیکن اب نفاق آگئے اگر میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی ضرور زحمت اٹھاتا اور اگر میں مدینہ میں ہوتا ارے کس نے روکا ہے تو میں مدینہ جانے سے لیکن یہ دانستہ نہیں گیا تھا یہ حب بجا تھی یہ حکومت کی محبت رکاوٹ بن گئی تھی تو میں ضرور اس کے پاؤں دھو دھو کے پیتا سمجھ بھی آگئی عقیدت بھی آگئی احترام بھی ہو گیا رتبے کو بھی پہچان لیا لیکن کیا تھا اتباع نہیں کی عقیدت محبت عدب احترام نہیں ایمان اور اتباع لازمی ہے نجات کے لئے اللہ ہمیں افتی اللہ واتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے اور صرف عقیدت اور اتباع کے دعوے کرنے سے بچنے کی توفیق کتاب فرمائے ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملدون کا رحمہ انکا انتا الوحب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب نعیز ذاتی اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین